اگر آپ کو بھی ہوا ہے آئی فلو تو ہو جائے سابدھان آئی فلو کے مریضوں کو نہیں کرنا چاہیے یہ پانچ گلتی ان پانچ گلتیوں سے آئی فلو کے مریضوں کی جا سکتی ہے آنکھوں کی روشنی ڈاکٹر نے لوگوں کو کیا ہے سترک نہیں تو ہو سکتی ہے بھاری نقصان کیا ہے آئی فلو کیوں ہوتی ہے آنکھیں لال آئی فلو ہونے پر کیا کریں جانے ان سبی سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں جہاں آئی فلو کا کہر پچھلے کئی سبتہ سے لگتار جاری ہے ہر عمرے کے لوگ آنکھوں کے اس انفیکشن کا سکار ہو رہے ہیں آنکھوں کا یہ انفیکشن وائرل کنجکٹیو وائٹس ہے جس کی وجہ سے آنکھیں لال ہو جاتی ہے اور سوزن آ جاتا ہے آنکھوں سے فلوڈ نکلنے لگتا ہے اور ایریٹیشن کی سمسیہ پیدا ہو جاتی ہے یہ انفیکشن عام طور پر پانچ سات دنوں میں اپنے آپ ٹھیک ہو جاتا ہے اور آنکھوں کے لئے زیادہ خطرناک نہیں ہوتا ہے جہاں کنجکٹیو وائٹس سے آنکھیں کمزور ہونے یا پھر اندھے پن کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے حالانکہ آئی فلوڈ کے دوران گلت آئی ڈروپ اور گلت دوائیہ استعمال کرنے سے آنکھوں کو گمبھیر نقصان ہو سکتا ہے ایسا کرنے سے آپ کی آنکھیں خراب ہو سکتی ہے اور آنکھوں کی روش نہیں جا سکتی ہے جہاں آئی فلوڈ کو لے کر کی یہ گلتیاں کرنے سے سبی کو بچنا چاہیے ورنہ اس کے گمبھیر پڑی نام آپ بھوکر سکتے ہیں جہاں نئی دلی کے سیری فورٹ اشٹ ویزن آئی سنٹر کے میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر تسار گروور کہتے ہیں کہ وائرل کنجکٹیو ایٹس کی پڑیسانی قریب ایک سبتہ میں اپنے آپ ٹھیک ہو جاتی ہے آئی فلوڈ ہونے پر آرٹیفیسیل ٹیئر ڈروپ استعمال کرنا فائدہ مند ہو سکتا ہے آئی فلوڈ سے آنکھوں کو کوئی بھی گمبھیر نقصان نہیں ہوتا ہے لیکن آج کل آئی فلوڈ کو جلد ٹھیک کرنے میں لوگ کئی گلتیاں کر دیتے ہیں جو ان کی آنکھوں کے لئے خطرناک ہو سکتی ہے جہاں سوشل میڈیا پر وائرل کئی ویڈیوز میں آئی فلوڈ کو ٹھیک کرنے کے لئے آئی ڈروپ اور پھر گھرلو نقصے بتایا جا رہے ہیں جنہیں اپنانے سے آنکھیں ڈیمیز ہو سکتی ہیں لوگوں کو آئی فلوڈ کا علاج آنکھوں کے ڈاکٹر سے ہی کرنا چاہیے یا خود کوئی بھی ڈروپ دوا یا گھرلو نقصہ نہیں اپنانا چاہیے جیسے آنکھوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے ڈاکٹر توسار گروور کے انسار آئی فلوڈ کو ٹھیک کرنے کے لئے ڈاکٹر کی سہلہ کے بینا اسٹرائیڈ ڈروپ کبھی بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے لمبے سمیں تک اسٹرائیڈ ڈروپ یوز کرنے سے آنکھوں کا پریسر بڑھ جاتا ہے اور پھر اس سے نروڈ ڈیمیز ہو سکتی ہے جہاں ایسی کنڈیسن میں آنکھوں کی روسنی جا سکتی ہے آئی فلوڈ کے محض کچھ معاملے ہی ڈاکٹر اسٹرائیڈ ڈروپ یوز کرنے کی سہلہ دیتے ہیں ان ڈروپ کو بہت حساب دھانے سے یوز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے آئی فلوڈ کے مریضوں کو کانٹیکٹ لینس بلکل بھی نہیں لگانا چاہیے جہاں اس سے آنکھوں کا انفیکشن زیادہ فیل سکتا ہے جو آنکھوں کو گمبھیر نقصان پہنچا سکتا ہے جہاں آئی فلوڈ کے دوران کانٹیکٹ لینس لگانے سے آنکھوں کی پریشانی عبر سکتی ہے اس سے سیکنڈری انفیکشن ہونے کا رکس بڑھ جاتا ہے جو آنکھوں کی روسنی جانے کا خطرہ پیدا کر سکتا ہے آپ کو بتا دوں کہ انٹی وائرل یا انٹی بائیوٹک دوائیوں کا آئی فلوڈ پر کوئی بھی اثر نہیں ہوتا ہے انٹی وائرل آئیٹمنٹ آنکھوں میں ڈالنے سے بھی آئی فلوڈ کا انفیکشن ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے ایسے میں اگر کوئی بھی ویکتی ان دواؤں کا سیون کر رہا ہے یا پھر اس کو سلحہ دے رہا ہے تو پھر اس سے آنکھوں کا ساتھ آور اول ہیلتھ کو نقصان پہنچا سکتا ہے جہاں آپ اس کو بلکل بھی استعمال نہ کریں آئی فلو وائرل انفیکشن ہے جو سیلف لیمیٹیڈ ہوتا ہے اور کچھ دنوں میں اپنے آپ ٹھیک ہو جاتا ہے آپ کو بتا دوں کہ انٹی بائیوٹک ڈراؤپ ڈالنے سے آئی فلوڈ سے کوئی بھی راحت نہیں ملتی ہے کئی باروں ڈاکٹر آئی فلوڈ کے مریضوں کی کنڈیشن دے کر کے انٹی بائیوٹک ڈراؤپ ڈالنے کی سلحہ دیتے ہیں لیکن یہ آئی فلوڈ کو ختم کرنے کے لئے نہیں دیا جاتا ہے یہ اسی لئے دیا جاتا ہے کہ آنکھ میں آئی فلوڈ کی علاوہ کوئی بھی سیکنڈری انفیکشن نہ ہو انٹی بائیوٹک ڈراؤپ ڈالنے سے آنکھوں کو کوئی بھی گمبر نقصان نہیں ہوتا ہے لیکن بیکٹریل ریجیڈینس پیدا ہو سکتا ہے سوسل میڈیا پر آئی فلوڈ کو ٹھیک کرنے کے لئے چونہ نمک سمیت کئی چیزیں پانی میں ملا کر کے آنکھیں دھونے کے لئے ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں ان ویڈیوز کو دیکھ کر کے کبھی بھی اس نقصے کو آجمانا نہیں چاہیے جا چونہ اور انکیمیکل آنکھوں کے لئے بہت خطرناک ہوتے ہیں جا ان کا استعمال کرنے سے آنکھوں کی روسنی ہمیسا کے لئے جا سکتی ہے اور گمبر آئی انجری ہو سکتی ہے جا ایسے میں یاد رکھے کی انٹرنیٹ پر دیئے گئے کسی بھی علاج کو نہ آزمائیں آپ کو بدہ دے کی موسم میں بدلاؤ کے ساتھ کنجکٹیو ایٹیس یعنی کی آئی فلو کے مریض لگتار آ رہے ہیں جا سرکاری سے لے کر کی نیجے اسپتال تک اس کے مریض آ رہے ہیں ان مریضوں میں ایک مریض ڈاکٹر سے سوال کرتے ہیں کہ میرے بچے کی آنکھ میں لالی درد ہوتا ہے اور صبح میں دونوں آنکھ سٹ جاتے ہیں کیا کرے تو جواب میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پہلے بچوں کو اسکول نہ جانے دیں یا پھر اس کے بعد ہاتھ بار بار دھوئیں یا تولے یا پھر سوندری پرادھان جیسے وقتی تو وستوں کو سا جانا کریں اس کے بعد پھر سوال کرتا ہے کہ موٹر سائیکل چلانے میں دھندلا دکھ رہا ہے کیا کریں تو اس کے جواب میں ہے کہ اس کے لئے بینا کسی دیر کیے بیسے سگے چکسک سے سمپر کریں پھر سوال کیا جاتا ہے کہ رات میں سوتے سمیں آنکھ چپ چپا ہو جاتا ہے کئی دنوں سے یہ سمسیا ہے کیا کریں تو اس کے جواب میں ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ یہ آئی فلو کا لکشن ہو سکتا ہے اسی لئے بینا دیر کیے بیسے سگے چکسکوں سے مل کر دوالیں اس کے بعد پھر ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آنکھ لال ہو گئی ہے چوپتا رہتا ہے درد ہو رہا ہے کیا کریں تو اس کے جواب میں بتایا گیا ہے کہ سوپ ڈراب لبریکیٹنگ آئی ڈراب کا اپیوک کریں جب بھی آنکھ کو چھنا پڑے تو پھر ہاتھ کی صفائی کرتے رہیں اور پھر باہر جانے سے پرہش کریں دوستو اگر آپ کو بھی آئی فلو ہو گیا ہے تو پھر آپ کو ہاتھ بار بار دھونا چاہیے جہاں سنکرمن کو فیلنے سے روکنے کے لئے صاف تولیے کا استعمال کرنا چاہیے یہ ڈاکٹر کا کہنا ہے ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اپنے آنکھوں پر صاف اور تھنڈی سیکھ لگائیں بہتر رہے گا کہ آپ ٹیشو کا استعمال کریں اور پھر اسے پھیک دیں اپنے ہاتھ بار بار دھویں دوستو یہ اپ ڈیٹ بس جائے تک اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں نیچے کمن باکس میں کمن کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ نئے آئے ہیں اس چینل پر تو پھر اس چینل کو سبسکیبر کے لیکن کو پریس کر دیجے اگر آپ اس ویڈیو کو ہمارے فیس بک پیچ پر دیکھ رہے ہیں تو پیچ کو فولو کر دیجے اوپر فولو بڑت نہیں خدا ہوگا آپ کو کلے کریں گے تو فولو ہو جائیں گے تو ابھی کلک کیجئے اور فولو کر دیجے تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے جائے بھارت